انجام کا نعرہ لگا رہے ہے رضا رضا کا نعرہ لگانے میں دیتھ مت کرنا وطرم زمزم بھائی نے ایک بڑی پیاری باری کہی تھی کہ جلسہ ہو بوسی آدم کا نعرہ لگتا ہے آلہ حضرت جلسہ ہوتا ہے شہید آلہ حضرت نعرہ لگتا ہے آلہ حضرت سید سراز صاحب تشریف لارہ ہے نعرہ لگا کر اتقبال کر دی نعرہ رسالت سید سراز صاحب تشریف لارہ نعرہ تشریف لارہ اب سمجھ کرنے کے جلسہ ہوتا ہے غوثی آدم کا نعرہ لگایا جاتا ہے آلہ حضرت جلسہ غریب نواز کا نعرہ لگایا جاتا ہے آلہ حضرت جلسہ ہوتا ہے سابر کلیل کا نعرہ لگایا جاتا ہے آلہ حضرت جلسہ ہندوستان کے کسی بھی شہر کا ہو ہندوستان کے کسی بھی صدقہ کا ہو سمیر کے کسی بھی خطے کا ہو ہندوستان یہ نہیں بلکہ کنی آئے سکتیت میں جہاں جہاں کنی مسلمان رہتے ہیں جل جلاتا کسی کا بھی ہون لا آلہ بے سکتیت مسلمان کے دل کے گھرکن اور یہ یہی یہ پر نظر آئے گا ہاں میری آل میری اشان ہے آلہ حضرت سبحان اللہ میری اشان ہے آلہ حضرت میرا اشان ہے آلہ حضرت کیوں مجھے دا ہے آلہ حضرت آلہ حضرت اگر دنیا میں کوئی ہماری جان بچا دے نا ہم سرک کے کنارے پڑے ہو گانی ٹکرا کر بھائک گئی ہو ہمارا تم نکلنے پر ہو موب آنے پر ہو اور جسم اسے جان کلنے پر ہو پانی پانی کرتے ہو اور کوئی اگر ہمیں اے موٹ پانی پلا کر جان بچا دے تو کیا ہوتا ہے ہم اپنے اس محسن کا حسان زندگی بر نہیں بھولتے یہ دوست ہے یہ درست محسن ہے میں من آتا چان کانے والی تھی اکیلہ کھانا تھا اس نے پانی پلا کر جان بچائی ہے تو جو جان بچائے ہم اس محسن سہید ان کے آلہ حضرت تو اس باعثیت کا نام ہے جس نے جان نہیں ہمارے یہ جلسہ کی ہم اولیان میری شان ہے علیہ حضرت میری شان ہے علیہ حضرت درستو تدریجی پائشان ہے علیہ حضرت ابھی ہر غزم کے سلطان ہے علیہ حضرت ابھی ہر غزم کے سلطان ہے علیہ حضرت اور یہ سب قبلہ تشریف ہوتے ہیں ان کے عوالے کے شہر ہے ابھی ہر غزم کے سلطان ہے علیہ حضرت اور رشک کرتی ہے سیادتی جہاں پر آ کر بول بہت سبحانہ اللہ رشک کرتی ہے رشک کرتی ہے سیادتی جہاں پر آ کر ایسے پاکیدہ نسب خال ہے علیہ حضرت رشک کرتی ہے سیادتی جہاں پر آ کر ایسے پاکیدہ نسب خال ہے علیہ حضرت اور نجد کے بعد کا ہر تیر اٹھا جائے گا صرف آنڈھی نہیں توفان ہے اور برکت ہے ختم نہیں ہوتی ہے گھر سے میں کیونکہ غنف آتم کا فیضان ہے کیا بات ہے خریفہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات عرب شر سمجھ کرنے جو میں سنانا چاہ رہا تھا کہ نصیب رے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ میں نقیب بن سنپا ہوں ہاں علاقے میں ہوں نہیں کوشک کوشک نہیں نقیب بے آئے عرب شرد قاری ریاست توری صاحب کبلا مضلطہ اے اللہ حضر ان علمات کی دعائیں مجھے مل رہی آپ نماز رہے ہیں آپ شرد سمجھ کرنے کے نصیب نبی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں رضا رضا کا نعرہ لگانے میں پیر مت کرنا وہ ایک اغام لیتے چلے کہ یہاں بھی یہاں بھی دشمن تاجو شریعہ مل جائے تو ترمات اُس کو لگانے میں دے بسیب اللہ جہاں بھی دشمن تاجو شریعہ مل جائے تماجہ اُس کو لگانے میں دیر مت کرنا اور ایک پیغام بلے جائے نروح جائے کہیں رحمتی خدا والدی ماں کے تعلق سے زمدہ مہین پڑے سیارے شیخ مات کر مجھے ایک شیخ لے لیکن نروح جائے کہیں رحمت خدا والدی خفا ہو ماں تم منانے میں دیر مت کرنا اور نبی کی بدم میں آجائے گر کوئی نجدی اُٹھا کے اُس کو بھگانے میں دیر مت کرنا میں بار بار آتا رہوں گا کیونکہ میرا کام ہے نقابت کرنا میرا کام ہے ایک دوسرے کا پریشہ کرانا میں بار بار آتا رہوں گا وقت باسی ہو چکا ہے اب آپ کا سائے کو بدلنے کے لیے آپ کے دل کی چاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہت بہترین انوکہ خطیب خطیبِ آزمِ ہندوستان خطیبِ آزمِ ہندوستان شہن شاہر ناشرِ مطلقِ آلہ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیر محمد 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 خطیبِ آزمِ ہندوستان میں آواز دینا کہا رہا ہوں خطیبِ آزمِ ہندوستان سے کہ پندرہ سے بیس ملک میں اپنی قیم کی گفتگو سے سامعین 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 کو نبازے ہمیں اور آپ کو نبازے اور اس طریقے سے وہ گفتگو فرمالے تاکہ یہاں سے جو آدھیی جائے وہ ایک محسوس کرتا ہوا جائے کہ جب محمد شفیر صاحب کی گفتگو کا یہ عالم ہے تو قیاسی ملت کیا پارغام دے سکتا ہے نعرہ لگا دیجئے ہم کو استقبار کر لیجئے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر مسلکہ عامر مصطفی حضرت اللہ محمد شفیر رضا داب صبلہ نعرہ تکبیر نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ ممبر نور پہ تشریف فرما علماء اکرام حاضرین مجلس فردہ نشیم الماربن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 رب العالمین والعطیبت للمتطین والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت اللہ yi